سامباد نگرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور تیز ہواوں کے باعث موسم سرد ہوا آزادی مارچ کے شرکا کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا پارکوں اور تفریق گاہوں کے بعد شرکا نے ہسپتالوں کا رفت کر لیا جمعیت علماء اسلام فے کے آزادی مارچ کے شرکا کو اسلامباد کے موسم نے آن گیا تیز ہوایں چلنے سے آزادی مارچ کے شرکا کے کئی خیمیں اکھڑ گئے جبکہ پارکوں اور تفریق گاہوں کے بعد اب شرکا نے ہسپتالوں کا رفت کر لیا ہے اسپتال انتظامیہ کے آدادوں شمار کے مطابق پیمز اسپتال میں دھرنے سے دو سو سے زائد مریض لائے گئے ہیں جن میں زیادہ تر سردی سے بیمار ہوئے ہیں آزادی مارچ میں اگرچہ کچھ مقامات پر انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں لیکن شدید بیمار افراد کو پیمز اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے پیمز اسپتال کے ترجمان ڈاکٹر وسیم خاجہ کا یہ کہنا ہے کہ دو دنوں میں دو سو سے زائد مریض آزادی مارچ سے یہاں لائے گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر مریض شدید خانسی، نزلہ اور زکام میں مبتلا تھے تاہم کچھ مریضوں کے پٹھوں کو فریکچر تھا جبکہ کچھ کو ہڈیوں میں درد کی تکلیف تھی ادھر مولانا کے آزادی مارچ کے شرکہ نے موسم کی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے اپنا بندوبست کر لیا ہے سردھواؤں اور متوقع بارشوں سے بچاؤں کے لیے شرکہ نے بڑی پلاسٹک شیٹس کو اپنی چادر بنا لیا آزادی مارچ کے شرکہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر شرکہ نے پلاسٹک اپنے اوپر ڈال رکھی ہے دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے اس حوالے سے ٹویٹ میں مولانا پر شدید تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام آباد میں آج موسم سرد ہے اور بارش بھی ہوئی ہے جبکہ آزادی مارچ کی قیادت گھروں میں آرام کر رہی ہے جو کہ افسوسناک ہے